اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کے یوٹیوب چینلز وغیرہ ہیک ہو رہے ہیں تو میرا دو ایک سال کا تجربہ ہے ان چیزوں میں میں نے کافی لاسٹ یور ان بری چیزوں میں سپینڈ کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اور مجھے کافیاتر کس کا کنسیپٹ ہے کہ یہ کس طرح کام گرتے ہیں اور آپ کس طرح فیوچر میں اپنی ویب سائٹس یوٹیوب چینل یا اکاؤنٹس کو پچھا سکتے ہیں تو سب سے پہلی گلتی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کا سب کا ایک پاسورڈ یوز کرتے ہیں تو کوشش تو کرنی ہے ڈیفرنٹ پاسورڈ کی لیکن لوگ یاد نہیں رکھ سکتے وہ بھی ٹھیک بات ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ایک سپیشل ایک جی میل اکاؤنٹ بنایا ہے جو صرف فور فائیو ایمپورٹنٹ ویب سائٹس کے لیے ہو مطلب سوشل میڈیا نہیں سوشل میڈیا کے علاوہ یعنی جتنی بھی آپ کی بینک ریلیٹڈ ہیں یا پرفیشنل لائف ریلیٹڈ ویب سائٹس ہیں آپ صرف وہ جی میل ان پر یوز کریں اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ کی دوسری ساری جی میل اکاؤنٹ وغیرہ سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور وہ پاسورڈ آپ نے کہیں بھی سیو نہ کیا اور کہیں بھی کسی اور ویب سائٹ پر یوز نہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر ٹو سٹیپ ویریفکیشن رکھنی ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے جو جی میل اکاؤنٹ ہوگا تو وہ آپ موبائل کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ موبائل سے ویریفائی ہو تو موبائل بھی ہو سکے تو آپ نے موبائل کو بھی کوڈ وغیرہ لگانا ہے کیونکہ موبائل سے بھی کوئی یوز کر سکتا ہے آپ کو میس یوز کر سکتا ہے آپ کو موبائل کو یا کہیں آپ کا گم ہو جائے تو تو یہ سارا سسٹم ورک اس طرح کرتا ہے کہ جیسے میرا بھی ایک دفعہ کاؤنٹ ہیک ہوا تھا تو ہم ایک پاکستانی کمیونٹی کے اوپر سائن اپ کیا تھا تو وہ تھوڑے دن نماز بتا چلا کہ وہ جو ہے ان کی ڈیٹا بیس ہیک ہو گئی کیونکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اس کی یہی حالت ہے کہ ان کی سکیورٹی بہت زیادہ طبیق ہوتی ہے گورنمنٹ ویب سائٹس کا بھی یہی حال حال ہے تو پھر وہ جو ہے ہمیں وہ ہم دیکھ رہے تھے تو وہ ڈیٹا بیس میں ہمارا اپنا بھی آیا ہوا تھا پھر ہمیں پتا چلا کہ یعنی کہ یہ اس طرح سسٹم ورک کرتا ہے کہ جب ہم ایک ویگ ویب سائٹ کے اوپر اپنی لوگنٹیلز انٹر کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹا بیس ایک ہو جاتی ہے پھر لوگ انہیں چیکرز کو یوز کرتے ہیں چیکرز ایک مقصود سوفٹوئر ہوتے ہیں جس کے اندر ہم لاکھوں کے حساب سے یوزر نیم اور ای میل پاسورڈ انٹر کر دیتے ہیں اور پروکسی انٹر کر دیتے ہیں تو وہ ون بائی ون جو ہے اس ویب سائٹ پہ وہ سارے چیک کرتے رہتے ہیں اور جو جو ورکنگ ہو انہیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کا ایک سپیشل جی میل ہوگا جو آپ نے صرف کچھ مخصوص ویب سائٹ پہ کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی وہ کمزور ویب سائٹ پہ یوز ہی نہیں ہوا ہوگا اس لئے وہ کبھی ہیک نہیں ہوگا اور اس طرح آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہیکنگ سے بچ جائیں گے تو یوٹیوب چینل جو ہیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے ای میل جس پہ ان کا یوٹیوب چینل بنا ہوتا ہے اسے وہ ایکس پوز کر دیتے ہیں بزنس تو یہ آپ اب آؤٹ میں جائیں تو زیادہ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ای میل دیا ہوتا ہے یا کچھ لوگ یہاں پہ دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ وہ ای میل دیتے ہیں جس پہ ان کا یوٹیوب چینل بنا ہوتا ہے تو وہ جب وہ ای میل کسی طریقے سے وہ ڈیٹا بیس میں ڈھونڈ کے یا کسی طریقے کو فائزنگ ای میل سینڈ کر کے جب اس کا ایکسس لیتے ہیں تو انہیں آپ کی یوٹیوب چینل کا بھی ایکسس مل جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو آپ کی یوٹیوب چینل کا ای میل ہے وہ آپ نے کہیں بھی یوز نہیں کرنا وہ صرف آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کسی دوست وغیرہ یا فیملی میمبر کو بھی اس کے دوست کا نہ بتاؤ اور سب سے بڑی غلطی جو میں نے ایک دفعہ خود کی تھی وہ یہ کہ میں نے ایک دفعہ جو اپنے امپورٹنٹ پاسورز وغیرہ ہیں وہ سارے میں نے ایک نوٹ پیٹ فائل میں رکھ دیئے تھے تو وہ تین چار دن ہی گزرے تو وہ میں نے کچھ گیمز ڈاؤنلوڈ کی تھی تو ان میں سے وہ وہ کہتے تھے انٹی پیرس بند کرو میں نے انٹی پیرس بند کیا تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر ریٹ ہے تو وہ تین چار دن گزرے تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہیں ہیکرز کے فورم پر میرا ای میل اور سارے وہ ڈیٹا پڑھا ہوا تھا جو بھی فوڈر ڈیٹا میں نے رکھا ہوا تھا تو ایک تو یہ بہت مسئلہ ہے کہ آپ نے نوٹ پیٹ کے اندر کبھی بھی نہیں رکھنے آپ نے لاسٹ پاس جو ہے ایکسٹائین یہ یوز کرنی ہے اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی یونیک ہونا چاہیے کسی اور ویب سائٹ پر یوز نہیں ہوا ہونا چاہیے تو یہ چند ٹپس تھیں اگر آپ انہیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک گرنٹیڈ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی نہیں ہیک ہوگا یہ میرا فرسل ایکسپریئنس ہے اور دو تین سالوں سے میں نے ان کو ہیکرز کو منیٹر کیا اور ان کی ایکٹیوٹیز یا کس طرح ورک کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ان کو آوائیڈ کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کو ضرور فولو کریں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہ ہو جائے شکریہ شکریہ